موسیقی سانیہ موٹروے کے مرکزی ملزم عبد ملی کو آج انزداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا پولیس ملزمان کے جسمانی ریمان کی استعداہ کرے گی سانیہ موٹروے کا مرکزی ملزم عبد ملی چونتیس روز افرارار رہنے کے بعد بلاخر گزشتہ روز پولیس کی گرفت میں آ ہی گیا ملزم کو مانگا منڈی سے اس کے باپ کے گھر سے گرفتار کیا گیا مانگا منڈی آنے سے پہلے ملزم عبد ملی دو روز تک اپنے سسرال کے ہاں چھپا رہا وزیر اطلاعات پنجاب فیاضل حسن چوہان نے کہا ملزم عبد ملی کو نشان عبرت بنایا جائے گا فیاضل حسن چوہان نے کہا کہ چھپیس سے ستائیس ٹی میں ملزم کے پیشے لگی ہوئی تھی عبد ملی کو عدالت میں پیش کر کے عبرتناک سزا دی جائے گی صبحی وزیر کا وزیر کہنا تھا کہ عبد ملی سے تفتیش مکمل کر لی گئی ہے ہم نے عبد کو تھوڑا ریلیکس دیا جب ملزم ریلیکس ہوا تو ہم نے اسے پکڑ لیا پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت کچھ بھی کر لے اگر یہ عوام کے ساتھ جنگ کریں گے تو جیت نہیں سکتے عوام مہنگائی بے روزگاری اور ان کی نلائکیوں سے تانگ آگئے اس کا جواب ان کو عوام خود دے گی عوام نے میاں نواز شریف کی آواز پر لبیک کہا ہے عزیر عظم عمران خان کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس میں اپوزیشن کو جلوسوں کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا عزیر عظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی معاملات پر آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں اپوزیشن کو جلوسوں کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اپوزیشن ملک پر میں جہاں جلسے کرے اجازت ہوگی اپوزیشن کو جلوسوں میں کرونا ایسو فیس کا فباند بنایا جائے گا زیراعظم کا کہنا تھا دشمن پاکستان میں عدم استحقام چاہتا ہے احتجاج اپوزیشن کا حق ہے لیکن احتجاج میں انتشار پھلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کراچی کے بجلی ساریبین کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے کہ حکومت نے کے الیکٹرک کا ٹیرف برہا دیا اس حوالے سے پاور ڈویزن نے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا نوٹفکیشن کے تحت کے الیکٹرک کے ٹیرف میں ایک روپیہ نو پیسے سے دو روپے انہان میں پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا جس کے بعد کے الیکٹرک کا ٹیرف دیگر بجلی کمپنیوں کے پرابر ہو گیا کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی مہنگی کرنے کا اطلاق یکم ستمبر دوستار بیس سے ہوگا زیراعظم عمران خان کی زیرستارت نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی برائی کوارڈ نائنٹین کا اجلاس ہوا جس میں کورونا وائرس کی ممکنہ دوسری لہر کے پیشن ازر عوامی اجتماعات پر پبندی سمیت دیگر تجاویز پر غور کیا گیا نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینڈر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے پانسو اکتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بر میں مجموعی کیسز کی تداد تین لاکھ انیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس ہو گئی ان سی او سی کے مطابق وال کیسز کی تداد آٹھ ہزار چھ سو اکامن ہو گئی جبکہ اب تک کورونا وائرس میں مبتلا تین لاکھ چار ہزار چھ سو نو مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں افتاب احمد کھوکر نے اقوام پیدا کی انڈسٹریل ڈیویلٹمنٹ آرگنائزیشن میں مستقل مندود کی ہے اسی سے ڈائریکٹر جنرل لی یونگ کو اپنی اصناد و تکرور پیش کی افتاب احمد کھوکر اور ڈائریکٹر جنرل کے مبین اس موقع پر باہمی مفید تھا ان کے حوالے سے تفصیل اتباد رہ کے حال کیا گیا ڈائریکٹر جنرل لی یونگ نے یونائیٹیڈ نیشن انڈسٹری اڈیویلٹمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ پاکستان کی سپورٹ کو سراہا اور یقین دلائا کہ ادارہ میں بھی پاکستان میں دیر پاس سنتی ترقی کے لیے برپور تامن کرے گا یورپی یونین نے روسی آپوزیشن رہنما کو زہر دینے کی پاداش میں روس پر پبندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے پبندیاں لگانے کا فیصلہ قوام متحدہ کے کیمیائی ہتھیاروں کے نگران ادارے کی جانب سے جرمنی، فرانس اور سویڈن کے تحقیقاتی نتائج کی تصدیق کے بعد کیا گیا جس کے مطابق روس نے اپنے آپوزیشن لیڈر کو زہر دیا جو عالمی قانون اور کیمیائی ہتھیاروں کے معاہدے کی گلاب ورزی ہے استاد نصرت فتح علی خان کا آج یوم پیدائش خوبصورت گیتوں کی وجہ سے دنیا پر راج بھرکرار دنیا بھر سے پرسیتاروں کا خراج ہے عقیدت سبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر شوہ ملک شکوے زبان پر لے آئے پروگرام کرکٹ کارنر میں گفتگو کرتے ہوئے شوہ ملک نے کہا کہ میں زمواوے سے سیریز کے لیے دستیاب ہوں نوجوان کرکٹرز کو موقع دینے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میری سوچ ذرا مختلف ہے کسی بھی ملک کے لیے سب سے اہم مقصد سیریز خاص طور پر آئے سی سی یونٹ جیتنا ہوتا ہے موسیقی 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 ویلگم بیک ٹو ریڈیو سٹوڈیو خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباز سے جہاں نورپور میں عظیم الشان محفل ناد کا اناکاد کیا گیا جس میں معروف نادخوانوں سمیت سامین نے برپور شرکت کی موسیقی فیصل آباز نورپور میں عظیم الشان محفل ناد کا اناکاد کیا گیا اس موقع پر بانی محفل مجاہد مصومی کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے تھے جس میں نقابت کے فرائز حافظ محمد اجاز مصومی نے ادا کیے جبکہ محفل میں محمد آزم گادری حافظ حماد حسین سائیدی اور حاجی محمد اکرم چشتی نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ نادخوانی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداحت سراحی میں دلو کم انوبر کیا جا سکے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ بات سے جہاں آسسٹنٹ کمیشنر جنہوالا زین اللہ عبیدین میمن نے تحصیل جنہوالا کے اندر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ لیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں محمد رزوانہ جس کے اس رپورٹ میں آسسٹنٹ کمیشنر جنہوالا زین اللہ عبیدین میمن نے تحصیل کے مختلف علاقوں میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے سبزی مارکیٹ جنہوالا کریانہ مرچنٹ اور غلہ مارکیٹ جنہوالا کا دورہ کیا سبزی اور کریانہ کی مختلف دکانوں پر جا کر اشیاء فروغ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو چیک کیا اور زیادہ قیمتیں وصول کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی اس موقع پر آسسٹنٹ کمیشنر جنہوالا زین اللہ عبیدین کا ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ پوری تحصیل کے اندر مقرر کردہ نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور جو دکاندار یہ یقینی نہیں بناتے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی جس میں مختلف دکانداروں کو جرمانے آیت کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ ان کو ایف ای آر کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیمرامین ملک ممتاز کے ساتھ محمد رزوان آجز جڑاوالا فیصل آباد فیصل آباد اسسٹنٹ کمیشنر تاندلیہ مالا نومان ڈوگر نے تحصیل تاندلیہ مالا کے مختلف سکولوں کا دورہ کیا اور کرونا ایس او پیز کا معاینہ کیا مزید تفصیلہ دیکھتے ہیں محمد رزوان آجز کی اس رپورٹ میں اسسٹنٹ کمیشنر تاندلیہ مالا نومان ڈوگر نے تحصیل کے مختلف سکولوں کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے سکولوں کے اندر کرونا ایس او پیز کی حوالہ سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا جبکہ اسسٹنٹ کمیشنر تاندلیہ مالا نومان ڈوگر کا ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ان کی اولین کوشش ہے کہ تحصیل کے سکولوں کے اندر کرونا جیسی موزی وبا کے خلاف لڑنے کے لیے مؤثر اقدامات ہونے چاہیے اور ایس او پیز پر عمل درامت بھی یقینی بنایا جانا چاہیے کیمرامین ملک ممتاز کے ساتھ محمد رزوان آجز تاندلے والا فیصل آباد روح کرتے ہیں شیخ اپورا کا جہاں پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے ذریع تمام لیبر ونگ کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں پنجاب کی تمام ڈسٹرک باڈی نے شرکت کی اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ڈیپٹی بیرو چیف کاشیف اسرار سے جی کاشیف اگا کیجئے گا جی بلکل آجز سینٹر پنجاب لیبر ونگ کے زیرے تمام تمام ڈسٹرکی عوضے دوران کی حل برداری کی تقریب پیسی ہوتل میں منعقید ہوئی جس میں پنجاب کے تمام ازلہ سے لیبر ونگ کے لیسٹرک صدر اور ان کی پوری باڈی نے شرکت فرمائی جہاں حل برداری کے ساتھ ساتھ ڈسٹرک کمیٹی کے ممبران سے ان کے ذریعے لیول پر ہونے والے ایک سیمنٹ کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرک لیبر ونگ کے زیرے صدر شیخوپورہ رانہ زلفکار صاحب نے بتایا کہ زلہ شیخوپورہ میں کرونا کے سیزن میں بہت سی فیکٹروں نے مزدور طبقے کی تنخوائیں روک رکھیں تھیں پاکستان تحریک انصاف زلہ باڈی شیخوپورہ نے آٹھ دن کی تقو دو سے فیکٹری مالکان سے تنخوائی کے لیے کروا کر مزدوروں کو ان کا حق دیا رانہ زلفکار صاحب کا مزید کہنا تھا کہ فیکٹریوں میں مزدوروں کی تنخوائوں کو ہر جگہ یونی فرم سسٹم کے تحت بنایا گیا تاکہ ہر مزدور کو برابر کی اجرت ملے جو سرکاری طور پر تیار کر دی گئی ہے اور ٹھیکے داروں کے ظلم سے مزدوروں کو ازاد کرائے گیا اور ان کو وہ تمام حقوق دیا گیا ہے جو ان کا حق ہے اس موقع پر صوبائی وزیر انصر مجید نیازی مرکزی صدر لیبر ونگ برگیڈیل سیمسن سائمن سینٹرل پنجاب کے لیبر ونگ کے صدر جناب راشد منیر صاحب صدر سینٹرل پنجاب ایجاز احمد چوہدری عمر مائر مرکزی ڈپٹی جنرل سیکٹری تحریک انصاف ڈسٹرل سدر شکوپورا کمر امران سعید غلام سرور کوریشی مرکزی سیکٹری جنرل لیبر ونگ جمیلہ گنگیوہ صاحبہ صدر وومن ونگ شکوپورا بھی موجود تھی بہت شکریہ کاشیف اپڈیٹ کرنے کا فیصل آباد جڑا مالا میں خاتون کو اس کے چھ سالہ بچے کے سامنے موبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا فیصل آباد کی رہائشی مریم شہزادی دوائی لینے جڑا مالا آئی تھی اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں رزوان آجیز سے جی رزوان آجیز آگاہ کی جگہ اس افسوسناک واقعہ کے حوالے سے جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ جڑا مالا میں پل شارع آنا پر بھیش آیا ہے جہاں پر دوائی لینے کے لیے آئی خاتون کے ساتھ اس کے چھ سالہ بیٹے کے سامنے اس کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق جو یہ خاتون ہیں مریم شہزادی یہ فیصل آباد کی رہائشی ہیں اور وہ شارع آنا پول پر دوائی لینے آئی تھی جہاں پر ندیم نامی ملزم نے خاتون کو بیٹے کے سامنے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا ہے جبکہ متاثرہ خاتون نے ملزم ندیم اور دو ناملوم افراد کے خلاف تھانہ سٹی جڑا والا میں درخواست بھی دی ہے جبکہ پولیس کے ساتھ بات کرنے پر پولیس کا موقف یہ تھا کہ واقعہ کی ابھی تک تحقیقات کر رہے ہیں اور اس واقعہ سے متعلق ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے جبکہ ملزم کو بھی گرفتار کر دیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے اس موقع پر متاثرہ خاتون کا یہ کہنا تھا کہ پولیس میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے جبکہ پولیس کے موقف کے مطابق وہ اپنی جو کاروائی ہے قانونی کاروائی ہے اسے جاری رکھے ہوئے ہیں بہت شکریہ رزوان آجیز اپریٹ کرنے کا تحصیل منچنباد میں مرکزی صدر انجمن تاجران شیخ انتصارو الحق شامی نے زلائی جنرل سیکٹری انجمن تاجران زلہ بحاول نگر سوحیل خان صدر انجمن تاجران زلہ بحاول نگر شیخ محمد انور کی آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ منچنباد محمد احمد جویہ سے جی احمد اگاہ کیجئے گا جی منچنباد مرکزی صدر انجمن تاجران شیخ انتصارو الحق شامی نے زلائی جنرل سیکٹری انجمن تاجران زلہ بحاول نگر سوحیل خان صدر انجمن تاجران بحاول نگر شیخ محمد انور کی منچنباد آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا بحاول نگر مرکزی انجمن تاجران کے وفد میں چیئرمن انجمن تاجران شیخ محمد اختر وائس چیئرمن انجمن تاجران اسماعیل کمر اور صدر انجمن تاجران چشتین روڑ بحاول نگر عبدالحمید مغل وفد کے ہمراہ تھے مرکزی صدر انجمن تاجران شیخ انتصارو الحق شامی کی رہشگاہ پر جلاس منقد ہوا جس میں صدر انجمن تاجران منچنباد انتصارو الحق جنرل سیکرٹی رانا محمد شفیق پرچا صدر انجمن تاجران مکلوڑ گانج رائے اتاو اللہ جوائنٹ سیکرٹی رائے غلام مصفاقل صدر انجمن تاجران منڈی صادق انج ندیم عمران جنرل سیکرٹی آصف عمر سرپرست اعلیٰ کمیسٹ اسوسییشن تسیل منچنباد چہدری عبدالعہد جنرل سیکرٹی نصراللہ ناصر اور دیگر تنظیموں کے حدادران نے شرکت کی اور بحاول نگر میں تاجر کنونشن کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت کی جی بہت شکریہ محمد احمد ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا خبرشیہ عامل کرتے ہیں فیصل آباد سے جہاں ڈی سی محمد علی کی ہدایت پر اے سی سیٹی سید ایوب بخاری ان ایکشن تجاوزات کے خلاف اپریشن جاری اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ فیصل آباد علی گوہر سے جی دیکھیں ایک مشہور ضرب اور مثل جو ہے وہ فیصل آباد میں اب بالکل اس پر منعون عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی ایک دن تو چھوڑی کے نیچے آئے گی فیصل آباد میں چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے لوگ جن جس جگہ پر قابض تھے اور تجاوزات کیے ہوئے تھے وہاں پر اب جو ہے آپریشن شروع ہے اور اس آپریشن کی نگرانی جو ہے وہ اے سی سیٹی سید ایوب بخاری کر رہے ہیں عدالت عزمہ کے حکم کے مطابق اور ڈی سی فیصل آباد کی خصوصی ہدایت کے مطابق فیصل آباد میں جو ہے وہ بالکل تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہے بالکل جاری ہے اور تجاوزات جو ہے وہ گرائی جاری ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اے سی سیٹی سید محمد ایوب بخاری جو ہیں انہوں نے کتوالی روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے نجائز فٹ پات جو ہیں وہ توڑ دی ہیں اور اس حوالے سے راستے جو ہیں وہ کھلے کر دی ہیں اس حوالے سے ان کی دباد کاروائیاں جو ہیں وہ بالکل اس وقت زیرے بحث ہیں لوگ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فیصل آباد کی طریق میں اے سی سیٹی ایوب بخاری نے جو کام کیا ہے وہ پہلے کسی ایسی سیٹی نے نہیں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی پریشر کو خطر میں لائے بغیر اور تاجروں کے وابیلے کے کو بالکل خطر میں لائے بغیر تجاوزات کے خلاف جو ہے آپریشن جو ہے وہ جاری ہے تاجروں کو تجاوزات کے خلاف آپریشن کی تخلیف دیکھنے میں آ رہی ہے جبکہ شہری جو ہیں وہ راستے کھلے ہونے پر خوشی سے انحال ہیں اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس حوالے سے زیرو ٹالیرنس کا مزارہ کیا جا رہا ہے کسی بھی رکاوٹ کو خاطر میں لائے بغیر ایسی سیٹی سید ویوب بخاری جو ہیں وہ تجاوزات کے کامیاب آپریشن کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وہ یہاں مجود ہیں اور عدالت عظمہ کا حکم مجود ہے اور ڈی سی فیصلہ باد محمد علی کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق تجاوزات کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری رہے گا آئیس کے بہائنڈ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سفارش ہو کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی اس کے پیچھے رکاوٹ بنے تو وہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگی جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی ہوگی اور تجاوزات جو کے خلاف جو آپریشن ہے وہ بالکل مکمل ہوگا اور تجاوزات جو ہیں وہ گرائی جائیں گی تاکہ قانون کا بولبالہ ہو اس حوالے سے انہوں نے شہریوں سے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں وہ تجاوزات دیکھتے ہیں کہ تجاوزات ہیں گیرکنونی طور پر تجاوزات کی گئی ہیں سرکاری جگہ کو استعمال کیا گیا ہے تو اس حوالے سے فوری طور پر جو ہے وہ اسی سی ٹی ایو بخاری کو اگاہ کریں تاکہ جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف کاروائیاں کر سکے کامیاب کاروائیوں کے حوالے سے اسی سی ٹی ایو بخاری جو ہے وہ بالکل فیصل آباد کی طریق میں ایک یادگار نام ہے بہت شکریہ علی گوہر اپ ڈیٹ کرنے کا رو کرتے ہیں مٹیاری کا جہاں مختیار کار آفیس کے پیچھے بیٹھے ہوئے باغری برادری کے گروہ کو اچانک آگ لگ گئی انتظامیاں خاموش اطلاع کرنے کے باوجود ریسکیو اہلکار نہ پہنچ سکے شہری اپنی مدد آب کے تحت آگ پر قابو پانے میں مصروف اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں بیرو چیف گلشیر اندر کی اس رپورٹ میں مٹیاری سٹی میں مختیار کار کی آفیس کے ساتھ ہی جو باغری برادری کے کچھ گھر ہیں چالیس کے گھر قریباً قریب گھر ہیں ان میں سے اچانک جو ہے وہ آگ جل اٹھی اور اس آگ کا کیوں جل اٹھی اور کیسے لگی آئیے جانتے ہیں یہاں پہ موجود ان گھر والوں سے جن کے گھر آگ لگی تو یہ کس طرح سے لگی اور کیوں لگی اب دل رزاک گفور آجی اب دل رزاک انہیں اسان جے پاسے میں تھم بول گل آئے انہیں تھم بے میں چن گون گتیوں وہ اسان جا گھر آ انہیں تے چی کریا پو وہ اسان جا چی گھر سڑیا اسان ونہیں انہیں کچھے چاہو اب دل رزاک گفور وہ آئیوں پانجہاری ناری وٹھی آئیوں وہ پانجہاری ناری وٹھی پانجو ٹانکیوں انہیں کھنی آئیوں پانجو ٹانکیوں بھیوں انہیں اسان جا بچہ وہ سب گاہ بارگ دی انہیں سب سان بارگ دیا بکی تپر تاری سب گالیوں مواریوں وہ سڑی ویوں کہ ایجاد ہے اب سنچہ نے اسان جا گھر رایا اسان جا گھر رھائی سے موسیقی چڑھا بچائے آنبا کی ٹپڑٹاری سا بسڑی رہا ہے خبشی عامل کرتے ہیں ملتان سے جہاں سیٹی پولیس آفیسر محمد حسن رضا خان کی ہدایت پر پیو سٹاف کی اشتہاری ملزمان کے خلاف بڑی کاروائی ساپکا ریکارڈ یافتہ اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں انڈویزنل بیرو شیف ملتان جعفر حسین سے جی جعفر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکہ سیٹی پولیس آفیسر ملتان محمد حسن رضا خان کی ہدایت پر پیو سٹاف کے اشتہاری ملزمان کے خلاف بڑی کاروائی پیو سٹاف نے کاروائی کرتے ہوئے روبری کے مقدمات میں مطلوب اور روبری کے متعدد مقدمات میں سابقا ریکارڈ یافتہ اشتہاری شباز اور فٹ جمپی اور دو روبری کے متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اور رہائی یافتہ آدھی مجرمان اسگر علی والد محمد اسلم اور منور علی والد محمد دریام کو گرفتار کر لیا کاروائی میں انسپیکٹر پیو سٹاف سب انسپیکٹر نازمہ مشتاق اور پیو سٹاف کے دیگر پولیس افسران شریک ہوئے بہت شکریہ آج آپ پر اپ ڈیٹ کیا نکا ملتان سٹی پولیس آفیسر حسن رضا خان کی ہدایت پر جوائن ٹاسک ٹیم کا مقامی پولیس ایلیٹ فورس اور حساس اداروں کے ہمراہ سرچ اپریشن سرچ اپریشن انچارج جی ٹی ٹی نازمہ مشتاق کی زیر انگرانی کیا گیا اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ڈویزنل بیرو چیف ملتان جاپر حسین سے جاپر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد حسن رضا خان کی ہدایت پر جوائن ٹاسک ٹیم کا مقامی پولیس ایلیٹ فورس اور حساس اداروں کے ہمراہ سرچ اپریشن سرچ اپریشن انچارج جی ٹی ٹی نازمہ مشتاق کی زیر انگرانی کیا گیا سرچ اپریشن تھانہ سیتل ماری اور تھانہ لواری گیٹ کے علاقوں محلہ رحمان پورا سمیجہ باد نمبر ون اور محلہ رشیدہ باد کے گرد نوا میں کیا گیا سرچ اپریشن کے دوران کعبہ خانوں منشیات فروشوں اور عارضی ریائش کرائے داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی گئی سرچ اپریشن کے دوران بارہ ملزمان کو کعبہ خانوں سے گرفتار کیا گیا جبکہ دو ملزمان کو قرائے داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر اور ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے ایک سو پچاس گرام ہیروین برامت کر لی گئی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے سرچ اپریشن میں کل پندرہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا بہت شکریہ چافر اپڈیٹ کرنے کا ایک اور خبشیہ عامل کرتے ہیں ملتان سے جہاں ڈیڑھ ماہ قبل تھانہ بہاودین زکریہ کے علاقے زکریہ ٹون میں اتیہ بی بی کی ہونے والے اندھے قتل کا مہممہ حل ہو گیا اتیہ بی بی کو نہ معلوم شخص نے واردات کے دوران کانوں سے بالیاں اتارتے ہوئے ڈنڈا مار کر قتل کر دیا تھا اسی حوالے سے مصید بات کرتے ہیں ہنڈویزنل بیرو چیف ملتان جعفر حسین سے جی جعفر اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل دیڑھ ماہ قبل مورخہ اٹھائی آٹھ دوہزار بیس کو تھانہ بہاودین زکریہ کا علاقہ زکریہ ٹون میں اتیہ بی بی کے ہونے والے اندھے قتل کو ٹریس کر لیا اٹھائی آٹھ دوہزار بیس کی شب اتیہ بی 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 بیوہ محمد رمضان قوم بہانہ کو نامعلوم شخص نے واردات کے دوران کانوں سے بالیاں اتارتے ہوئے ڈنڈا مار کر قتل کر دیا تھا مقتولہ کی کوئی سکی اولاد نہ تھی اور وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی پولیس نے اطلاع پر بروقت موقع پر پہنچ کر مقتول کے ستیلے بیٹے محمد اجمل والد محمد رمضان سکنا کوٹ رب نواز کی مدیت میں مقدمہ نمبر آٹھ سو چرانوے بٹا بیس مورخہ انتیس آٹھ دوہزار بیس باجرم چار سو ساٹھ تھانہ بابلدین ذکریہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا سی پیو ملتان محمد حسن رضا خان نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ کو ٹریس کر کے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم دیا ایس پی گلگش دیویجن احمد نواز شاہ کی زیر نگرانی ایس ڈی پیو گلگش جوید طاہر مجید کی سربراہی میں ایس اچو بیزیٹ انسپیکٹر بشیر احمد حراج نے اپنی دیگر ٹیم کے ہمراہ شب روز اور محنت سے کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ کو ٹریس کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا مقدمہ میں ٹریس ہونے والے ملزم یاسر شاہ والد محمد مقصود شاہ سکنا ایبڈاباد کو کوئیٹے سے گرفتار کیا گیا ملزم کو کوئیٹے سے گرفتار کر کے سفری ریمانڈ کے ذریعے ملتان لیا گیا ملزم سے آلہ قتل سوٹا اور چینی گئی بالیاں برامت کر لی گئی ملزم کی شناخ سپریٹ اور تتیش مکمل کرنے کے بعد جوڈیشنل آلات بیج دیا گیا بہت شکریہ جعفر اپڈیٹ کرنے کا ملک بر میں کرونا وائرس کی نئی لہر کے خدشے کی روک تھام کے حوالے سے اسسٹن کمیشنر پینڈی بٹیاں نے کرونا ایس اوپیس پر عمل درامت کے لیے شہر بر میں مختلف دکانوں پر پہنچ کر کرونا ایس اوپیس کی خلاف ورزی کرنے والے متعدد دکانداروں کی دکانیں سیل کر دی دکانیں سیل کرنے پر شہر بر میں تاجروں کی طرف سے رد عمل کا اظہار کیا گیا چونکہ حقیقت میں شروع دن سے کرونا ایس اوپیس پر عمل کرنے سے کتراتیں نظرائے اور عام چہریوں کی طرف سے بھی کرونا ایس اوپیس کی تجیاں بکھیری جاتی رہیں جس کی اصل وجہ ملے جلے رد عمل سے یہ ظاہر ہوئی اور میڈیا کے نمائندوں کی جانب سے بھی اکثر و بیشتر یہ خبریں نشر ہوتی رہی کہ نہ تو انتظامیہ کی جانب سے سنجیدگی کے ساتھ عمل درامت کروانے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی تاجر برادری نہ ہی عوام الناس نے کرونا ایس اوپیس پر سنجیدگی سے عمل کرنے پر راضی ہوئے الوطاب نے سیر سے ملک بر میں کرونا وائرس کے پھلاو کی نئی لہر کا خدشہ سامنے آیا ہے تو کرونا وائرس ایس اوپیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے اسیسٹنگ کمیشنر پیڈی بٹیاں بھی آج کل ایکٹیو نظر آنے لگے ہیں اسیسٹنگ کمیشنر کا یہ اقدام ایک طرف قابل تحسین ہے فیصل آباد انولا شریف میں میاں گروپ نے سنم گروپ میں شمولیت اختیار کر لی چیرمن سنم گروپ حاجی ارشد علی سنم کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کے بغیر کوئی معاشرہ یا قوم ترقی نہیں کر سکتی اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں نمائندہ فیصل آباد علی گوہر کی اس ریپورٹ میں فیصل آباد میں چیرمن سنم گروپ حاجی ارشد علی سنم کا احسن قدم چیک نمبر 117 جنبے دنولا شریف کی فلاہ و بہبود کے لیے نوجوانوں کے کردار کو انتہائی اہم قرار دے دیا میاں گروپ سے میاں زرار میاں فروب میاں عدیل میاں حسنین نمبردار میاں زیشان میاں شاکت میاں بشارت نے دوستوس میں سنم گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا جن کے عزاز میں شاندار پارٹی کا احتمام کیا گیا اس موقع پر علاقہ کی موزز شخصیت محمد حلیمن ساری حق بہوالی بھی موجود تھے شرکہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میرے خیال میں تو جو نوجوان ان کو آگے آنا چاہیے سب سے پہلے کوئی بھی علاقے کے کام ہو ان کو اچھے طریقے سے آگے لے جانا چاہیے یہ کام نوجوانوں کا ہے جو پرانے بزرگ ہیں ان کو تھوڑا سلوک کر دینا چاہیے اب نوجوان آگے ہون چاہیے اور ہم سب اپنے دوست ہیں جو میرے آج ساتھ آئے ہیں جو اور بھی ہمارے کونکہ ہیں ہمارے شد بھائی صاحب کے ساتھ ہیں ان کے گروپ کے ساتھ ہیں ہر کام ان کے ساتھ کھل کے ملکے کریں سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا فیصلہ کیا ہے ہمارے گروپ کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے میں ان کو دل کی اطاق اہرائین کو ساتھ ویلکم کرتا ہوں باقی فروغ بھائی نے جیسے کہا ہے کہ اب نوجوانوں کا وقت ہے کہ وہ گاؤں کی فلاح و بحبود کے لئے کوئی کام کریں جیسے ان لوگوں نے میرے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا ہے انشاءاللہ ایسے اور میں سمجھتا ہوں سینکڑوں نہیں ہزاروں لڑکے آئیں گے اور ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ اس گاؤں کی اس دناللہ کی تقدیر بدلیں گے رہی بات آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی سیاسی پچیدگی آتی ہیں جی ضرور آتی ہیں ہمارے گاؤں میں چاند شہر پسند لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس گاؤں کا کٹ نہ ہو اللہ پاک صرف دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے میں اس گروپ میں آ جانا چاہیے تھا پہلے ہی لیکن ابھی بھی ہم نے سوچا کہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ ابھی بھی ہم ان کے ساتھ مل چکے ہیں انشاءاللہ ہم دونوں گروپ مل کے گاؤں کے لیے اچھا کام کریں گے سنم گروپ کا ایجنڈا نہ تو کسی کی مخالفت ہے نہ یہ کسی کی دلہ داری ہے ہمیشہ سنم گروپ نے اس گاؤں ایک سو سترہ جی بدن اللہ اور اپنی یونین کانسل اس کا ہمیشہ فائدہ ہی سوچا ہے اور اپنی ذات کا یہ تو عرشد بھائی کی مثال ہے کہ سب دوست جانتے ہیں کہ عرشد بھائی نے کبھی اپنی ذات کو آگے نہیں رکھا ہمیشہ دوستوں کا مفاد سنم گروپ کی جانب سے علاقہ اور نوجوانوں کی فلاہ و بہبود کے پروگرام کے بعد توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ علاقہ کی اتمیل و ترقی میں نوجوان اپنا قلیدی کردار ادا کریں گے ملک و ملت کی باغدار نوجوانوں نے ہی سنبھالنی ہے ایک سو سترہ جیمبے دنولہ میں نوجوانوں نے سنم گروپ میں شمولیت اختیار کر کے علاقے کی فلاہ و بہبود کے لیے اپنی توقعات بہتر سے بہتر بنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے کہ نوجوان جو ہیں علاقے کی ترقی میں قلیدی کردار ادا کر سکیں کیمرمین حماد سادی کے ساتھ حلی گوہور ریڈ نیوز فیصل آباد ایک اور خب شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے جہاں مقصود آباد گلی نمبر دو میں اچانک آگ بڑک اٹھی کیٹرنگ کے سمان کو لگنے والی آگ سے سارا سمان جل کر خاک ستر ہو گیا فیصل آباد مقصود آباد گلی نمبر دو میں اچانک آگ بڑک اٹھی کیٹرنگ کے سمان کو لگنے والی آگ سے سارا سمان جل کر خاک ستر ہو گیا واقعے کی اطلاع پر ریسکیو من من ٹوٹو نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا لیوز بیٹن میں وقت آئے کا کمرشل بھائی کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 ظلم و ستم کی یہ داستان بہت پرانی ہے ہر دور میں ہلاکو ٹپو سکندر نے ایک طریق لکھی ہے موسیقی یہ ظلم و انصاف پر کبھی نہ ہوں گے گا موسیقی آج بھی پولس عدلیہ حکمران ہونے کے باقی انصاف نہیں حکامی پالا تک مظلوم کی رسائی کیوں نہیں ریڈ نیوز بنے گا آپ کی آواز لڑے گا حق کی خاطر اور کریں گے پردہ پاش ہر ظالم کا دیکھتے رہے پروگرام ظلم و ستم صرف ریڈ نیوز پر سکندر مغل کے ساتھ موسیقی 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 پیٹرولنگ پولیس میر حاجی کی کاروائی اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ مظفرگرد غلام مصطفیٰ سے جگلہ مصطفیٰ اگا کیجئے گا پیٹرولنگ پولیس کے آلاف سران کے حکامات پر ظلہ مظفرگر کے ڈسٹرک انچارج غلام فرید خان کی ہدایت پر پیٹرولنگ پوسٹ میر حاجی کے انچارج سابنسپیکٹر ادنان منیر نے جملہ گاش تفسران کو کام امر موٹسینکل سواروں اور وان ویلر کے خلاف قانونی کاروائی کرنے اور انہیں اگاہی لیکچر دینے کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گاشت ڈیوٹی پر معبور گاشت افیسر غلام مصطفیٰ خان نے کام امر موٹسینکل سواروں کو روک کر ان کے والدین کو بلوا کر ان سے حلفی بیان لیے والدین کی طرف سے انہیں اس یقین دھیانی پر چھوڑا گیا کہ وہ اپنے کام امر بچوں کو موٹسینکل چلانے کے لئے بہت شکریہ غلام مصطفیٰ اپ ڈیٹ کرنے کا فیصل آباد سالانہ ماتمی سنگت مظلوم کربلا رانا محمد انعام منچ نے نجائز مقدمہ کے اندرائش پر فیصل آباد انتظامی اور تھانہ غلام حمد آباد پولیس کو آڑے ہاتھ ہو لیا اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں علی گوہر کی اس ریپورٹ میں فیصل آباد میں ماتمی دستہ مظلوم کربلا کے صلاح رانا ناصر علی منچ نے شہدہ کربلا کے چیلم کے موقع پر تانہ غلام محمد آباد کی جانب سے صدو پورا سے جلوس اور مجلس میں شرکت کے لئے آنے والے مرد و خواتین کے خلاف مقدمہ کے اندراج پر خیرانگی کا ظہار کیا ہے ہمارا بیس سفر کا چیلم ہوتا ہے ساری دنیا چیلم میں جاتی ہے ہم لوگ بھی یہاں سے سارے گاؤں والے گئے عورتیں تھی بچے تھی تو ہم پرسکون اور ہم ایک سائڈ پہ جا رہے تھے اور جہاں سے انتظامیہ نے راستہ رکھا جلوس میں شامل ہونے کا اس میں ہم شامل ہو گئے دوسرے دن میں پتہ چلتا ہے کہ ہم پہ تو ایف ایر لانچ ہو گئی ہے بیس بندے پی پچیس بندوں پہ ایف ایر لانچ کر دی اور کونت کونسی دبا لگا دی ہم لوگ حیران ہو گئے ہم یہ اب کو انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں سی پیو صاحب سے کرتے ہیں یہ ایف ایر کو سی پیو صاحب خود چیک کریں کہتے ہیں سو سے زائد افراد کے خلاف مقدمے کا اندراج انظامیہ کی گفلت اور پولیس کی ناہلی کا موبولتا ثبوت ہے نہ شیشہ ٹوٹا نہ ہی پتہ روڈ بلاک ہوا نہ کوئی قانون شکنی اور امن انداز میں شہدہ کربلا کے لیے مجلس اور جلوس میں شرکت کرنا جرم قرار دے دیا گیا میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سی پیو فیصل آباد نجائز مقدمات کا نوٹس لیں ہمارے بیس بندوں میں دس بندے ایسے ہم دکھا سکتے ہیں کہ جو جلوس میں گئے ہی نہیں بیمار ہے کوئی بھٹے بے کام کر رہا تھا جو اپنی کھیتوں میں کام کر رہا ان کے بھی نام آگئے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے فیصل آباد کی انتظامیوں کے ساتھ ہم نے پہلے بھی تعاونہ کیا ہے اب بھی کریں گے کہ ہماری ایف ایر غلط داخل ہوئی ہے اور کسی نے شرارت کرنے کے لئے ایف ایر داخل کی ہے کہ یہ لوگ جدباتی ہو جائیں اور جلوس نکالیں ہم قتن نہیں چاہتے کروڑوں پر ہمارا لگ جائے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ ایف ایر جھوٹی تھی ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کسی گاڑی کو پتھر نہیں مارا ہم پور سکون سڑک پہ جاتے ہوئے پیدل جا رہے ہیں اور ہم پر ایف ایر درج کر دیں بیمار سرکاری سکول میں نوکری کرنے والوں اور خواتین کے خلاف مقدمات کا اندراج لا قانونیت کی انتہا ہے تو ہماری گزارش ہے کہ یہ جتنے لوگوں پہ ایف ایر درج کی گئی ہے یا اسے موثر ثابت کیا جائے اگر یہ لوگ بے گناہ ہے تو انہیں پراہ کرم فر کر دیا پور امن انتاز میں مذہبی عبادات کی اجازت جمہوری ملک کا دستور ہے لیکن اسی کے سیدھے خلاف نہیں چلنا جاندے سب تو پہلے تھا انہوں دستے جائے ساڑے تھے پرچا کے نہیں دیتا ہے نہیں خارج کر دے ہنسی احتجاج کر آنگے اور سارے سلا رسی کٹھے ہو آنگے ایسا ہی اپنی عورتوں بچے لے کہ جی مجل سے جا سکتے ہیں جیسی سڑکتے بھی آ سکتے ہیں متاثرین کا مزید کہنا تھا کہ انظامیاں اور پولیس حراسہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیمرامین جوید بٹ کے ساتھ علی گوہور ریڈ نیوز فیصل آباد رو کر دے ہیں دادو کا چہانواہی گاؤں حسین بکشہ رائی کے پرائیمری سکول میں فرنیچر اور بیلڈنگ میں مرمتی کام نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں کے طلبہ و طالبات کا مستقبل داؤں پر لگ گیا اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر دادو محمد حسن کو حساسے جی محمد حسن آگاہ کیجئے گا جی دادو کے تحصیل کھرپور ناثن شاہ یوسی چھنڈن کے نوائی گاؤں حسین بکشہ رائی کے پرائیمری سکول میں فرنیچر اور بیلڈنگ میں مرمتی کام نہ ہونے کے وجہ سے گاؤں کے طالب علم کا مستقبل داؤں پر اسکول میں نہ تو بچوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہیں نہ ہی تیچر کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہیں اسکول کے کھرکیاں اور دروازے بھی ٹیوٹے ہوئے ہیں گاؤں کے مقین لوگوں نے ریڈ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بچوں کو پڑھنے میں تقالب کا سامنا پڑھ رہا ہے ہم وزیر تعلیم اور ڈیسی ڈادو اعلیٰ اقام سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ہماری گاؤں حسین بکی آرہے کے اسکول کا فرنیچر اور مرمتی اور دیگر مسئل کے حل کے جائے جی بہت شکریہ محمد حسین تفضیلات سے آگاہ کرنے کا اب سوسنا خبرشیہ عامل کرتے ہیں نواب شاہ سے جہاں قاضی احمد روڈ پر تیز رفتار وین اوڈ گئی خاتون سمیت چار افراد جہاں بھاگ دو شدید زخمی ہو گئے قاضی احمد روڈ پر کلوئی سٹراب کے نزدیک تیز رفتار وین اوڈ ٹی کرتے ہوئے اولٹ گئی جس کے نتیجے میں خاتون سمیت چار افراد جہاں بھاگ جبکہ دو افراد شدید زخمی ہو گئے واقعی کی اطلاع پر پولیس نے فوری طور پر جہاں بھاگ اور زخمی ہونے والوں کو پی ایم سی ہسپتاہ منکل کر دیا جہاں جہاں بھاگ ہونے والوں میں سے تین افراد کی شناکت وین ڈرائیور ذلفکار خوکر وین کلینڈر فراز جاکرانی جہاں بھاگ خاتون کی شناکت اللہ وسائی کے نام سے ہوئی ہے جبکہ ایک شخص کی تحال شناکت نہ ہو سکی پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث بیش آیا ملک بر کی طرح جلال پرو بٹیاں میں بھی مہنگائی کا جن بے کابو اشیاء کردونوش کی قیمتے اسمان سے باتیں کرنے لگیں ہر آئے روز بڑتی مہنگائی سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں تحصیل انچار جلال پرو بٹیاں ناصر علی کانجو کی اس رپورٹ میں مہنگائی کے وار عوام پریشان سبزی کی قیمتوں میں ہوشر با اضافے نے غریب کے موں سے سبزی بھی چھین لی غریب کی سبزی آلو سور پیسے بھی اوپر تک پہنچ گیا اور مٹر ترپل سینچری کو کراس کر کے تین سو بیس رپے کلو میں فروکت ہو رہے اور پیاز بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ملک بار میں سبزی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی سو رپے کا نوٹ بھی ایک کلو سبزی کے لیے ناکافی ہو گیا یومیاں پانچ سے چھ سو رپے اجرت پر کام کرنے والا مزدور دو وقت کی روٹی کو ترسنے لگا دکانداروں کی منمنی قیمتوں پر عوام کی دوائیاں ہر چیز ہی غریب آدمی کی سوچ سے دور ہوتی جا رہی ہے آلو سبزیاں ہرام سالہ ان کی ریڈز وہ آسمانوں سے بات کر رہے ہیں پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی بالکل نکام ہو چکی ہیں ہر دکاندار نے اپنا اپنا ڈیٹ لگایا ہوا ہے ہماری جلی انتظامیاں اور امید پاکستان سے اپیل ہے کہ فدارہ کم از کم روز مردہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی لائے جائے کہا کہ ایک عام شہری غریب آدمی بھی اپنے بچوں کو پیٹ بار کر کھانا کھلا سکے قومت زیلی انتظامیاں اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں کوئی بھی عوامی شکایات پر کان درنے پر نہیں ہے تیار زیلی انتظامیاں اپنے دفتروں میں بیٹھ کر کرسی پہ جولے لینے میں مصروف جلال پور بٹیاں کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور اشیاء خردنے کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے حکومت منجاب کی حداد پر میل سی میں کھلکہ چہری کا انعقاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر ویہاری کیپٹن ریٹائر وقاس رشید تمغائے بسالت نے شہریوں کے مسائل سن کر ان کو حل کرنے کے حکامہ چاری کیے میل سی میں حکومت منجاب کی حداد پر ڈی سی ویہاری کیپٹن ریٹائر وقاس رشید کی جانب سے منسیبل کمیٹی کے سب دازار میں کھلکہ چہری لگائی گئی کھلکہ چہری میں اسسسٹن کمیشنر میل سی سمیت دلہ ویہاری کے صوبائی و وفاقی اداروں کے اوفیس ران نے بھی شرکت کی کھلکہ چہری میں ملازمین ریٹائر اور احاظر سروس ملازمین ان کے بچوں کو بائیس لاکھ تہتر ہزار روپے کے چیکر دیئے گئے سائلین نے کھلکہ چہری میں شکایات کے امبار لگا دیے جس کو سن کر ڈی سی ویہاری نے فوری مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کیے اس مقبر ڈی سی ویہاری نے کہا کہ حکومت پنجاب کی حداد پر شہریوں کو ان کی تہلیس پر انصاف فراہم کرنے کے لیے کھلکہ چہریوں لگائی جائیں گی اور شہریوں کو سو فیصد سہولیات فراہم کی جائیں گی آخر میں محکمہ سوشل ویل فیر بیت المال کے ٹائگر فورس کے ممران میں کیپ تقسیم کی اور ٹائگر فورس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ٹائگر فورس تحصیل ملسی میں اچھا کام کر رہی ہے خبشیہ آمل کرتے ہیں مظفرگر سے جہاں سبائی وزیر اقاف ویر سید الحسن سے ملک اسکندر سبائی وزیر اقاف پیر سید الحسن سے سی ای او ایم ایس وان ایٹ نیوز ملک سکندر عباس اوان سے خوشگوار اور نیک تمنہوں کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں بیرو چیف زفر وال سید شوار حیدر کازمی ملک منظور کھوکھر اور کاشم مغل بھی موجود تھے سبائی وزیر اقاف پیر سید الحسن شاہ صاحب سے پانچ پیر منگوال بابا بودی شاہ سرکار کے دربار کے تعمیر پر بات کی سبائی وزیر اقاف پیر سید الحسن شاہ صاحب نے دربار کی حوالے سے نیک تمنہوں کا اظہار کیا بہت جگریہ غلام اصفہ اپڈیٹ کرنے کا سانگڑ پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے بارہ گھنٹے کے اندر قتل کے ملزم کو گرفتار کر لیا کچھ دن قبل جنونی بھائی نے تاثب میں آ کر اپنے سگے بھائی کو پلاسٹک کی رسی ڈال کر گلہ دبا کر قتل کر کے چلڈرن پارک کے جھاڑیوں میں پھینک دیا تھا اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں محمد عثمان خان کی اس ریپورٹ میں سانگڑ خون سفید ہو گیا جنونی شخص نے تحسب میں آ کر سگے بھائی کو پلاسٹک کی رسی ڈال کر گلہ دبا کر قتل کر کے جھاڑیوں میں پھینک دیا دو ملزمان گرفتار اس پی حسن جعوید بھٹی نے پریس کنفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گدشتہ روز سانگڑ چلڈرن پارک سے ملنے والی نش کی شناخت کی گئی کہ مقبول کی شناخت عارف چنہ کے نام سے ہوئی عارف چنہ سانگڑ کے علاقے جھول میں دکاندار تھے جو کہ گدشتہ چھے دن سے لا پتا تھے جس کی این سی سانگڑ تانے پر درج کروا دی گئی تھی عارف کی تشت شدہ نش سانگڑ پارک سے ملنی اور سانگڑ پولیس کو اطلاع ملتے ہی ایسے چو سانگڑ جممن خوصوں نے تفشیش شروع کر دی اور دورہ نے تفشیش مقبول کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا اور شک کے بنیاد پر مقبول کے بڑے بھائی کو حراست میں لیا گیا گرفتاری کے بعد ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا ایس پی حسن جاوید بٹی کے مطابق ملزمان کو پیسے نہ ملنے پر اپنے دوست کے ہمراہ مل کر اپنے سگے بھائی کو ہی قتل کر دیا جبکہ ایس پی حسن جاوید بٹی کا کہنا تھا کہ دونوں ملزمان گرفتار کر لیا ہیں اور مقبول سے ملنے والا موبائل پانچ ہزار روپے نگد دیگر سامان بھی ملزمان سے حاصل کر لیا ہے جبکہ خبروں میں وقت ہوا ہے کہ کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہی گا ساتھ ملزمان ساتھ رہی ساتھ رہ voix چکا رہ کسی دیگر موسیقی موسیقی